بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک گردن ایڈوکیشن سسٹم رنکانہ صاحب میں ہوں احمد رضا خان میرا بیٹا ہم لوگوں نے چیپٹر نمبر فور فرسٹ یئر پارٹ وان جہاں وہ سٹارٹ کیا ہوا تھا ہم اس کی ایکسرسائز فور پوائنٹ تری سٹیڈی کر رہے تھے ہم نے اس کی پریویس لیکچر میں فور ٹائپ ون کو ڈسکس کیا ہم نے دیکھا اس کی ٹائپ ون کے اندر کس کیٹاگری کے قویشنز ہیں ہم نے اس کو سمپلیفائی کیا سال کیا now let's start the second type اب second type radical equation کی کچھ اس طرح سے ہو سکتی ہے تقریباً اس کی اوپر بھی اس کی اوپر بھی ادھر بھی جیسا یہ next میں نے question کے statement لکھی ہے یہ لکھی یہ سارے کے سارے اس second type کے اندر consider کی جاتی ہیں یہ اس کی second type ہے یہ کیا ہے اس کی second type ہے this is second type of radical equation ہے کیا ہے this is second type of radical equation ہے یہ اس کی second type of radical equation یہ ہمارے پاس اس کی second type radical equation اب ہم دیکھیں گے کہ ہم کیسے اس کو solve کرتے ہیں جیسا کہ ہمیں question میں نظر آ رہا ہے this is question number 3 exercise 4.3 کہ یہاں پہ square root مجود ہے یہاں پہ square root نہیں ہے لیکن next question میں دونوں سائٹ پہ square root مجود ہے جب آپ کے پاس اس طرح کے معاملات ہو جائیں جب آپ کے پاس اس طرح کے معاملات ہو جائیں اور آپ کے سامنے اس طرح کی question آ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کی دونوں سائٹ پہ square لے لیتے ہیں کیا لیتے ہیں اس کی دونوں سائٹ کا square لیں گے simplify کریں گے جب ہم اسے simplify کریں گے یہ دوبارہ پھر radical form میں آ جائے گی ہم اس کا دوبارہ پھر square لیں گے ہم کیا کریں گے ہم اس کا دوبارہ پھر square لیں گے پھر simplify کریں گے اور دیکھیں کہ ہمارے سامنے اس کی کیا شکل بنتی ہے پھر ہم اس میں سے x کی قیمت easily find out کر سکتے ہیں یعنی ایسی questions کے اندر آپ کو دو یا دو سے زائد دفعہ square لینا پڑے گا تو لیت سٹارٹ جی ہم اس سے سٹارٹ کرتے ہیں میرا بیٹا تو یہاں سب سے پہلا step taking square both sides ہم کیا کریں گے ہم دونوں سائٹ پہ اس کا square لے لیں گے 2x plus 8 x plus 5 and square taking square both sides اب this is a this is b a plus b the whole square we know that a plus b the whole square mean a square plus b square plus 2 the formulas a and b and similarly the square of 7 is 49 ہم 7 کا square لیں گے تو وہ ہمارے پاس 49 ہو جائیں گے یہ ہمارے پاس کیا ہو جائیں گے یہ ہمارے پاس 49 ہو جائیں گے دیکھیں square سے square would cancel this is 2x plus 8 square سے cancels this is x plus 5 plus 2 اب یہ ہمارے پاس کیا آئے گا یہ آجے گا ہمارے پاس this is 3x plus 13 plus 2 ہم ان دونوں turns کو multiply کر دیں گے this is 2x square plus 10x plus 8x plus 40 minus 49 is equal to 0 تو یہ آجے گا ہمارے پاس آجے گا ہمارے پاس اس طرح کے معاملات بنتے ہیں تو یہ again type 1 میں convert ہو جاتا کس میں convert ہو جاتا again type 1 لیکن اب کیونکہ یہاں پہ x کا square نہیں یہ linear ہے یہ quadratic ہے تو ہم اس کو type 1 کی طرف نہیں لے کر جائیں گے اگر ہم اسے type 1 کی طرف لے کر جائیں گے تو ہم اسے solve نہیں کر پائیں گے یہ میں نے statement لکھی ہے اس کو دورہ side پہ رکھتے ہیں تو دوبارہ ہم کیا کریں گے یہ ہمارے پاس آگیا this is 3x plus 13 plus 2 into یہ ہمارے پاس 2x square plus 18x plus 40 is equal to 49 in terms کو دے shift کر دو 49 minus 3x minus 13 یعنی ہم نے ان دونوں terms کو دوسری side پہ shift کر دیا یہ آئے گا ہمارے پاس 2 into 2x square 18x plus 40 is equal to اس پر اس کو minus کریں گے تو کتنا آئے گا 936 36 minus 3x یہ this is 2 into 2x square plus 18x plus 40 3 کاما لینے 12 minus x آپ دیکھیں یہاں تک سمپلیفائی کرنے کے بعد ہمارے پاس جو ایکویشن ہے وہ اگین ایک ریڈیکل فارم میں ہے کیا ہے وہ ہمارے سامنے اگین ایک ریڈیکل فارم میں ہے جب بھی جب تک آپ کے پاس ایکویشن ریڈیکل فارم میں ہوتی ہے جب ہم اسے سالو کر رہے ہوں اور ہمارے پاس اس طرح کی کنڈیشن ہو اس طرح کی ہو تو ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کا اگین ٹیکنگ سکیئر بوس سائٹ ہم کیا کریں گے اگین ٹیکنگ سکیئر بوس سائٹ پھر ہم اس کا سکیئر لے لیں گے دونوں طرف ٹو ٹو تھا فور ہو جائے گا سکیئر سے سکیئر اٹ کٹ جائے گا 9 ہو جائے گا this is a square plus b square minus 2 into a and b یہ آجے گا this is 8x square plus 72x 18 کو 4 سے ملٹیپلای کریں گے it will become 72 اور 40 کو 4 سے ملٹیپلای کریں گے it will become 160 this is again 3 and 9 144 plus x square minus 24 4x this is again x square plus 72x plus 160 is equal to this is ترتیب لگا آگے لکھ رہا ہوں minus 9 4 36 3 carry 9 to 18 3 21 plus 9 4 36 3 carry 9 4 36 3 39 9 9 is 12 اب دیکھیں اب اس پوری ٹرم کو ادھر شیفٹ کر دیں 9 میں سے کریں گے it will become x square 72 کو اس میں جمع کریں گے 6 8 7 this is 278 278 نہیں sorry 288 288 288 x اور جب 1296 میں سے 1296 میں سے 160 کریں گے 6 3 1 تو یہ آئے گا ہمارے پاس 1136 plus 1136 is equal to 0 we can see that this is quadratic equation in term of x اب دیکھیں یہ ہمارے پاس quadratic equation ہے in term of x اب ہمیں اس کے factor بنانے کیا بنانے ہمیں اس کے factor بنانے کیا بنانے ہمیں اس کو ایسا factor بنانا کے solve کرنا ہے تو یہ آئے گا ہمارے پاس this is x square minus 288 x plus 1136 is equal to 0 تو ہمیں اس کو factor بنانے ہے 1136 ہے 1136 کو کیسے break کیا جا سکتا ہے تو 284 into 4 yes یہ ہمارے پاس بنے گا this is x square minus 284 x minus 4 x plus 1136 دیکھیں اس کو اس سے multiply کریں 4 4 16 4 8 32 1 3 4 2 3 دیکھیں یہ اس کو مکمل کرتا ہے 284 میں سے 4 جمع کریں تو یہ 288 بنتا ہے یہ جو ہم factor بنا رہے ہوتے ہیں میں نے آپ کو previous section میں یہ بات کہی تھی میرا بیٹا ہم نے آپ کو all ڈی 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 باری باری چینج 5x minus 4 minus 2 یہ دونوں terms کے root کے نیچے چلی جائیں گی 2x minus 4 is equal to 0 اب اگلے step میں ان دونوں terms کو ڈھا کے ادھر لے جو یہ آجے گا ہمارے پاس 6x square minus 12x plus 8x minus 16 is equal to یہ تو چلے جائے گا minus 5x plus 4 تو یہاں تک جانے کے بعد یہ ہمارے سامنے آئے گا 6x square minus 4x minus 16 is equal to minus 5x plus 4 so taking square both side again ہم ایک دفعہ بیٹا پھر again this is 4 into 6x square minus 4x minus 16 is equal to 25 x square plus 16 minus 40 x دیکھیں ایک دفعہ پھر ہمارے سامنے یہ quality equation بن جائے گی this is 24 x square minus 16 x minus 64 is equal to 25 x square minus 40 x plus 16 اسے minus کریں x square اس کو لے کے جائیں کہ 40 میں 16 نکال لیں گے تو minus 24 x 64 64 plus 16 this is 80 so دیکھیں 204 80 ہوتے x square minus 20 x minus 4 x plus 80 is equal to 0 x is equal to x minus 20 minus 4 x minus 20 0 x minus 20 and x minus 4 0 x 4 ہم نے x کی دو قیمتیں نکال لیں x is equal to 4 and 20 ہم نے x کی دونوں قیمتیں نکال لیں دیکھیں جسے ہم نے پہلے دیکھا یہ بھی ایسی question تھا ہم نے x کی دو قیمتیں نکال لیں اب ان دونوں میں دونوں قیمتوں کو باری باری put کر کر دیکھ 2 into 20 minus 4 60 plus 64 2 plus 40 minus 36 this is 8 2 plus 6 8 is equal to 8 we can see the satisfied equation دیکھ جب ہم اسے ویلیس پوٹ کرے تو already اس کو satisfied کر رہا ہے already وہ اس کو simplify کر رہی ہے اس کو satisfied کر رہی ہے تو کہنے کا مطلب یہ دیکھ ہمارے پاس کوئی بھی سوال آجائے اس کا next question بھی اسی طرح ہے وہ آپ خود temp کلو کے ویلیس اس کا دوبارہ پھر square لیں گے جب دوبارہ square لیں گے simplify کریں گے تو آخر کار ہمارے پاس جو چیز بچتی ہے وہ ایک quality question بچتی ہے پھر ہم نے اس quality question کو جیسے ہم already سیکھ چکے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں پھر ہم اس کو simplify کرتا ہم کیا کرتے ہیں اس کے چیک کرنے کے بعد تو وہ اس کی solution set کے حصہ نہیں ہوتی ہم اس کو extraneous roots کہتے ہیں ہوتے وہ root ہیں لیکن ہم اس کو extraneous root کا نام دیتے ہیں تو میرا بیٹا یہاں تک ہم نے second type بات کی انشاءاللہ دیکھتے ہیں ہمارے پاس next lecture میں کیا ہے جب تک کیلئے اجازت دیکھ اللہ حافظ